اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزیدار ملتانی کڑک سوہن الوے کی پرفیکٹ ریسیپی شیئر کروں گی جو بنانے میں بہت آسان ہے اگر تھوڑی سی تیاری ہم پہلے کر لیں تو صرف پانچ منٹ میں یہ حلبہ ریڈی ہو جاتا ہے اور نہایت مزیدار بنتا ہے کمیشل لیول پر جب سوہن الوے ریڈی کیا جاتا ہے تو اس میں سمنک کا استعمال کیا جاتا ہے بگر چونکہ سمنک ہر جگہ آویلیبل نہیں ہوتی تو اسے آج ہم بغیر سمنک کے صرف گھر کی کچھ چیزوں کے ساتھ ریڈی کریں گے تو چلیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں اس کے لئے سب سے پہلے ایک بول میں میں نے سکس ٹیبل سپون میدہ لے لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے فور ٹیبل سپون میلک پاورڈر ان دونوں چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو الائچی کا فلیور پسند ہے تو اسی سٹیج پر اس پر آپ تھوڑا سا الائچی پاورڈر بھی مکس کر لیں تو یہاں ہلوے کو سیٹ کرنے کے لئے میں نے کچھ سٹیل کی کٹوریاں لے لی ہیں جو کہ ہر گھر میں ایزی لی اویلیبل ہوتی ہیں اور کچھ ڈسپوزیبل پیپر کپس لے لیے ہیں پلاسٹک کے ڈسپوزیبل کپس ہم یہاں یوز نہیں کر سکتے ہیں اس ہلوے کو سیٹ کرنے کے لئے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو کوکی کٹر یا کپککس کے جو مولز آتے ہیں ان میں بھی آپ یہ ہلوہ سیٹ کر سکتے ہیں تو جس بھی مولز میں آپ سیٹ کریں اسے ہمیں آئل سے اچھی طرح سے گریز کر لینا ہے خاص کر پیپر کپس پہ ہمیں اچھی طرح سے آئلنگ کرنی ہے تاکہ ہلوہ اس میں چھپکے نہ اور جب سیٹ ہو جائے تو ہم ایزی لی اسے نکال سکیں اس کے بعد یہاں میں نے کچھ نٹس لے لیے ہیں جن میں بادام اور کاجو ہیں اور کچھ یہاں میں نے پستے کٹ کر لیے ہیں میرے پاس کچھ گلاب کی پتیاں پڑی تھی انہیں بھی میں نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے جس بھی چیز میں ہمیں ہلوہ سیٹ کرنا ہوگا اس کے بوٹم میں ہم یہ درائی فروٹ سیٹ کر لیں گے ضروری نہیں کہ یہ سارے درائی فروٹ آپ یوز کریں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ وہ یوز کر لیں مگر اس طرح نٹس کے ساتھ جب ہم ہلوہ سیٹ کرتے ہیں تو دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور بہت دیمٹنگ لگتا ہے تو یہاں میں نے درائی فروٹس کو پیالی کے بوٹم میں سیٹ کر لیا ہے اس طرح سے اور پیپر کپس میں بھی اس طرح سے میں نے سیٹ کر لیا ہے درائی فروٹس تو یہاں ہمارے سارے مولڈز ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیں اپنے اکلے سٹیپ کی طرف پڑھتے ہیں تو یہاں میں نے گیس پر ایک پین رکھ دیا ہے اور اس میں میں اٹ کروں گی ون کپ شوگر اس کے بعد ہم اس میں کوارٹر کپ گھی شامل کر دیں گے تو یہاں میں دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پناسپتی گھی بھی شامل کر سکتے ہیں دیسی گھی سے اس کے ذائقہ اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم ان دونوں چیزوں کو ہلکا سا مکس کریں گے فلیم ہمیں یہاں تھروں آؤٹ بلکل سلو رکھنی ہے کیونکہ جب ایک پرچینی میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ فوراں سے ڈاک ہو جاتی ہے اور اسے تھروں آؤٹ ہمیں مکس بھی کرتے جانا ہے تاکہ ہر طرف سے اس کی کوکنگ ایون ہو جب چینی کمپلیٹلی میلٹ ہو جائے اس کے سارے لمز ختم ہو جائے اور اس میں ہلکا سا گولڈن کلر آئے اس اسٹیج پر ہمیں فلیم کو آف کر دینا ہے کیونکہ پین بہت گرم ہے اور چینی بہت گرم ہوتی ہے تو وہ اور تھوڑی ڈارک ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں میں اس میں اٹ کروں گی صرف ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا اس سے جو ہمارا بیٹر ہے وہ بہت فلفی اور لائٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد فوراں سے ہی جو ہم نے میدہ اور ملک پاورڈر مکس کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں ہمیں بہت تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ چینی فوراں ہی سیٹ ہونے لگتی ہے جیسے ہی یہ سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ہمیں اس حلوے کے بیٹر کو مولڈ میں ڈال دینا ہے ورنہ حلوے کا کرر ڈارک ہونے لگتا ہے کیونکہ پین ہمارا بہت گرم ہے تو یہاں جلدی جلدی میں میں کیمرہ آن کرنا بھول گئی اور مولڈ میں ڈالنے والی جو کلپ تھی وہ مس ہو گئی یہ لاسٹ کٹوری بچی تھی تو جس سپون سے ہم ڈال رہے ہیں اسے ہم ہلکا سا گریز کر لینا ہے اور سپون کی بیک سے اس طرح سے فلیٹ کر لینا ہے تو یہاں میں نے ساری کٹوریوں اور پیپر کپس میں ہلوے کو ڈال دیا ہے اور اسے سیٹ ہونے میں مشکل سے دس منٹ لگتے ہیں تو چلیں ہلوے کو نکال لیتے ہیں تو دیکھیں کتنا ایزی لی کٹوری سے ہلوہ نکل آیا ہے کیونکہ ہم نے اسے اچھی طرح سے آئل سے گریز کیا تھا کرڑک سون ہلوہ بہت پرفیکٹلی سیٹ ہوا ہے تو چلیں پیپر کپس سے بھی نکال لیتے ہیں تو ان کپس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایزی لی ہلوہ باہر آ گیا ہے اور کتنا اچھی طرح سے سیٹ ہوا ہے پھر بھی اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہو تو آپ پیپر کپس کو اس طرح سے کٹنگ کر لیں تو اس طرح سے ایزی لی ہلوے کو آپ نکال سکتے ہیں تو ہمارا مزیدار کرڑک سون نربا بلکل ریڈی ہے اور جو ڈرائی فروٹس ہم نے اس کے باٹم میں لگائے تھے اس کی وجہ سے یہ دیکھنے میں بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو صرف ایک کپ چینی اور کچھ چیزوں سے یہ اتنا سارا کڑک سون نربا ریڈی ہو گیا ہے آپ چاہیں تو ایک ایک پیس کو بٹر پیپر میں اس طرح سے ریپ کر سکتے ہیں اور ہر پیس کو الگ الگ ریپ کر کے کسی اچھے سے باکس میں جال کے آپ اسے گفٹ بھی کر سکتے ہیں اور کیونکہ ہم نے اس میں کسی دودھ خوئے کا استعمال نہیں کیا اس لیے اسے آپ آرام سے ایک مہینے تک بغیر فریج کے روم ٹیمپریچر پر سٹور بھی کر سکتے ہیں اور آج کل چونکہ موسم بھی تھوڑا چینج ہو رہا ہے تو یہ کافی دنوں تک اسی طرح سے فریش اور کڑک رہے گا تو یہ تھی ہماری آج کی کڑک سون الوے کی ریسیپی جو کہ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نئی مزدار سی ریسیپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ